اعوذ باللہم شہیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے بچوں میں ہوں جنسیر علیہ وآلہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چیلنل النسیر اکیڈمی اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ حاصل طور پر ایسے بچوں کے لیے ہے جو پرائیوٹ پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے میٹرک پاس کر لیا ہے یعنی کہ میٹرک آپ نے پرائیوٹ ہی کیا ہے اور آپ آگے بھی چاہتے ہیں کہ آپ پرائیوٹ سٹڈی کریں تو پھر آپ ایف اے میں پرائیوٹ کن کن کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں جو آپ اگر جاب کر رہے ہیں ساتھ تو جاب کے ساتھ ساتھ آپ پرائیوٹ پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس آپ کی مجبوری ہے آپ یعنی کہ گھر سے باہر جا کے نہیں پڑھ سکتے بعض بچوں کی کافی زیادہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں باہر جا سکتے ہاتھ سوڑ پر جو گھرز ہیں ان کو اجازت بھی بہت دفعہ نہیں ملتی تو یہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ کالجز آپ کے ایڈیا سے بہت دور ہوتے ہیں آپ نہیں جا سکتے تو آپ گھر بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو میں بیس جو کورسز ہے وہ بتا دیتا ہوں جو آپ گھر بیٹھ کے ہی پرائیوٹ پڑھ سکتے ہیں تو پہلے نمبر پر تو پرائیوٹ کالجز کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ بچے تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر گورنمنٹ کالجز آ جاتے ہیں گورنمنٹ کالجز یہاں تو آپ کے گھاؤں میں ہوگا نہیں تو اگر ہے بھی ہے تو کسی شہر میں آپ کو کہیں دور جو آگے پڑھنا پڑے گا تو تیسرے نمبر پر یہاں کچھ بچے میرے بچے ایسی ہوتے ہیں جو ڈس سے بل ہوتے ہیں وہ نہیں گھر سے باہر نکل سکتے یا کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو گھر سے اجازت نہیں ہوتی نکلنے کی تو آپ کے لئے پھر ویسٹ آپشن یہی رہ جاتا کہ آپ پرائیوٹ داہلہ بیجیں اور گھر بیٹھ کے تیاری کریں تو میٹرک کے بعد سائنس اور آرٹس کے بعد پرائیوٹ جو داہلے ہیں نا اس کے صرف آپ کے پاس دو آپشن ہیں دیکھیں پری انجنیرنگ جو ہے یہ ہوتی ہے آپ کی ریگولر پری میٹیکل بھی ریگولر ہوتا ہے آہیسیت بھی آپ کا ریگولر ہوتا ہے اس کی پرائیوٹ داہلے نہیں جاتے آپ کے پاس صرف دو آپشن بچ جاتے ہیں ایک تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ سیمپل ایفے کر لیں سیمپل ایفے کا پرائیوٹ داہلہ بیج لیں سیمپل ایفے کے سبجیکٹ سارے جو ہیں کمبینیشن اس چینل پر موجود ہیں وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ کے تیاری کر سکتے ہیں کہ کون کون سی جو سبجیکٹ آپ کے لئے بہتر ہیں وہ میں نے پانچ چھے بیس کمبینیشن بنائے ہیں جو کتابیں آپ نے چوز کر لینی ہے کار سکتے ہیں پرائیوٹ داہلہ آپ اس کا بلکل بیج سکتے ہیں تو آئی کام کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پرائیوٹ داہلہ بیجنا ہے اور بکس لے کے تیاری شروع کر لینی ہے بکس کے حوالے سے اور اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے مکمل ویڈیو چینل پر موجود ہے اور آئی کام آکانٹنگ وغیرہ اور بزنس میتھ اور جتنے بھی سبجیکٹ آئی کام کے ان سب کی ویڈیو چینل پر موجود ہیں آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنکس مل جائیں گے وہاں سے آپ جا کے کار سکتے ہیں تیاری تلے جی دو آپشن آپ کے پاس ہوگئے پرائیوٹ کورسز کے ایک ہو گیا جی آپ کے پاس سیمپل ایفے کا اور دوسرا آپ کے پاس ہو گیا جی آئی کام کا اس کے علاوہ ایک اور تیسرا آپشن ہے کہ آپ اوپن یونیورسٹی سے اپنا داہلہ کروا سکتے ہیں وہ بھی بعض بچوں کے لئے بڑا بیسٹ آتا ہے اس میں آپ کو اسائنمنٹ وغیرہ آتی ہیں آپ نے اسائنمنٹ وغیرہ فیلڈ کار کے اپنے ٹیوٹر کو دینی ہوتی ہیں ٹیوٹر وہ آپ کو پتہ دیتے ہیں کہ کون کون سے پھر اس کے بعد اس کے پیپر ہوتے ہیں اور آپ رامسون سے گھوم دے پھرتے کار جاتے ہیں ہوتا بھی اوپن یونیورسٹی کا اتنا مشکل نہیں ہے تو تھوڑا بہت اگر آپ پڑھیں تو آپ کلیر کار لیتے ہیں تو تیسرا بھی آپ کے لئے بیسٹ ہے کچھ بچوں کو اوپن یونیورسٹی طرح کمبریکیٹی لگتا ہے تو اس لئے وہ یہ پنجاب بورڈ کی طرف آ جاتے ہیں یا فیڈر بورڈ کی طرف آ جاتے ہیں تو لیڈی دو بیسٹ آپشن میں نے بتا دی ہیں صرف سیمپل ایف ایک اور آئی کام کا داخلہ پرائیورٹ جا سکتا ہے اور کسی کورس کا پرائیورٹ داخلہ نہیں جائے گا ان دونوں سے آپ استفادہ حاصل کریں داخلہ بیٹے ہیں اور پڑھتے رہیں بس پڑھتے رہیں اپنا اگر کوئی جاب شاب کر رہے ہیں تو پڑھائیورٹ ساتھ ضرور رکھیں آپ کو سٹڈی کا بہت زیادہ فائدہ ہوا جندگی میں کامیاب ہونے کے لئے سٹڈی کے علاوہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے تو آپ نے ہمیں اپنی دعا میں آ رکھنا ہے ہم تو آرڈی آپ کو اپنی دعا میں آ رکھتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ